موسیقی Chemistry Book 2 Chapter No.7 Fundamental Principles of Organic Chemistry Organic Chemistry کا یہ سب سے بیسک چپٹر ہے اس سے پہلے آپ چھے چپٹر جو ہیں Chapter No.1 to 6 وہ آپ Inorganic Chemistry کے پڑھ چکے ہو Inorganic Chemistry کے اور اب ہم Organic Chemistry کے اوپر موف کر رہے ہیں Organic Chemistry آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ introductory لیکچر ہوگا ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ Organic Chemistry کس چیز کو کہتے ہیں Organic اور Inorganic میں بیسک ڈیفرنسز کیا ہیں اور ہمارا جو خاص فوکس رہے گا وہ اس بات پہ ہوگا کہ جو Organic Compounds ہیں ان کے کیا special characteristics ہوتے ہیں تو As an introduction میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ two to three hundred years پیچھے چلے جاؤنا تو there was no concept of Organic Chemistry ٹھیک ہے اس وقت جو Chemists تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی اگر Compound ہے نا یا کوئی بھی اگر Chemistry کے اندر کوئی بھی اگر Compound ہے تو وہ یا تو Organic Nature کا ہوتا ہے یا Inorganic Nature کا ہوتا ہے اور وہ یہ کس basis پہ decide کرتے تھے کہ کون سی چیز Organic ہے کون سی Inorganic ہے وہ اس کے Origin کے حساب سے define کرتے تھے یعنی اگر تو وہ چیز کسی Living Thing کے اندر ہے تو وہ اس کو Organic بول دیتے تھے ٹھیک ہے اور اگر وہ چیز Non Living Thing for example کسی Minerals وغیرہ کے اندر سے وہ obtain کی گئی ہے تو وہ اس کو Inorganic کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے مثلا ہمارے پاس mostly جو Mineral Acids ہیں HCL ہو گیا H2SO4 ہو گیا Sulfuric Acid ہو گیا Nitric Acid ہو گیا یہ تمام آپ کو پتا ہے کہ یہ Mineral Acids ہیں اور یہ Inorganic sources کے ہیں تو وہ اس لئے ان کو Inorganic Compounds بول دیتے تھے اور Living Things کے اندر سے جو چیزیں نکلتی تھیں مثلا یوریا یہ یورین کے اندر پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف Proteins Carbohydrates یہ ہمارے باڈی کے اندر ہوتے ہیں یہ تمام جو تھے یہ Organic Compounds کہلاتے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ Acids بھی تھے Organic Acids مثلا Acetic Acid ہو گیا یہ ایک Organic Acid ہے اس کے علاوہ Oxalic Acid ان تمام کو بھی ہم Organic بول دیا کرتے تھے اس وقت یہ ایک concept تھا کہ آپ کسی بھی Organic Compound کو لاب کے اندر خود نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے لوگ یہ سمجھتے تھے یا Chemists یہ سمجھتے تھے کہ جو Organic Compounds ہوتے ہیں For example بہت سمپل سا Organic Compound میں ایک بنانے لگوں H H H H H یہ میں نے ایتھین کا سٹرکچر بنایا ہے ٹھیک ہے ہم ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے اس کو ایتھین کیوں بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا بلا ہے لیکن اس پہ دیکھیں آپ دو کاربن کے ایٹمز ہیں آپس میں ایک سٹریٹ لائن آپ کو یہ کوولینٹ بانڈ نظر آ رہا ہے اور یہ ہر کاربن کے ٹوٹل چار بانڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کاربن چار بانڈز بناتا ہے یہ چیز اب تک آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کاربن کے آخری شل میں چونکہ چار الیکٹرانز ہوتے ہیں تو یہ چار کوولینٹ بانڈز بناتا ہے یہ لائنز آپ کو چار کوولینٹ بانڈز دکھائی دے رہی ہیں اب اس کمپاؤنڈ کے اندر یہ جو فورسز پائی جاتی ہیں اب یہ مثلا میں نے ایک ارگینک کمپاؤنڈ بنایا ہے تو اس کے اندر یہ جو فورسز پائی جاتی ہیں اس وقت کے کیمسٹ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فورسز ڈیفرنٹ ہیں اور وہ جو ان ارگینک کمپاؤنڈ کے اندر فورسز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ ان ارگینک کمپاؤنڈ سے کسی ارگینک کمپاؤنڈ کو خود نہیں بنا سکتے بلکہ ارگینک کمپاؤنڈ تمام کے تمام لیونگ ٹھنگز کے اندر نیچرلی پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹس اور اینیملز کے اندر یہ جو ایک فورس میں نے ذکر کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایک خاص قسم کی فورس ہے جو ارگینک کمپاؤنڈ کے اندر ہوتی ہے جو کہ ہم خود create نہیں کر سکتے کیونکہ اگر خود آپ نے ارگینک کمپاؤنڈ create کرنا ہے لیپ کے اندر تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ والی فورس خود پیدا کرنی پڑے گی کسی طریقے سے اس فورس کو وائٹل فورس بولتے تھے اور اس تھیوری کو ہم وائٹل فورس تھیوری بولتے تھے وائٹل فورس تھیوری مینز کہ یہ کوئی ایسی فورس پائی جاتی ہے اورگینک کمپاؤنڈ کے اندر جو آپ خود سنتیسائز نہیں کر سکتے وائٹل مینز ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے there is a very very important force جو آپ خود لیپ کے اندر سنتیسائز نہیں کر سکتے then there came a concept فریڈریک وولر was a scientist یہ 19th century کے ہم beginning کے بات کر رہے ہیں 19th century یعنی 1800s کے سٹارٹ کی بات ہو رہی ہے 1828 کے اندر فریڈریک وولر نے ایک کمپاؤنڈ ہے یوریا جو میں نے ابھی تھوڑے دے پہلے بولا تھا کہ یہ یورین کے اندر پایا جاتا ہے humans کے اور animals کے اس کمپاؤنڈ کو organic یہ کمپاؤنڈ definitely organic تھا اس کمپاؤنڈ کو انہوں نے نکالا in organic کمپاؤنڈ کے تھو مثلا انہیں ایک کمپاؤنڈ ہے ammonium cyanate NH4 with a positive 1 CNO with a negative 1 یہ جو کمپاؤنڈ ہے ammonium cyanate NH4 ammonium کو کہتے ہیں CNO cyanate ریڈکل تو یہ NH4CNO بن جاتا ہے NH4CNO now this is ammonium cyanate ammonium cyanate سے اس نے کیا کیا فریڈرک بولر نے یوریا بنا دیا اور یوریا کا کیا فرمولہ ہے CO NH2 NH2 یہ جو فرمولہ ہے یہ یوریا کا ہے کاربن کے دیکھو اس میں بھی چار بانڈز پورے ہو رہے ہیں دو اس نے اکسیجن کے ساتھ بنایا ہے اکسیجن دو بانڈز بناتا ہے we'll see this in detail جو پوری درمیان میں میں نے چیز لگائی ہے اس کو ہم کاربنائل گروپ بولتے ہیں یہ پورا آپ کا چپٹر ہوگا چپٹر نمبر 12 جس کے اندر آپ کاربنائل گروپ سٹیڈی کرو گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ کا امین گروپ ہے یہ بھی آپ چپٹر نمبر 12 یہ چپٹر نمبر 13 کے اندر پڑھو گے اچھا اس کو میں لکھ دیتا ہوں this is امین گروپ آپ کے دو امین گروپس لگے ہوئے ہیں سائیڈوں پر اور درمیان میں ایک کاربنائل گروپس ہے یہ گروپس کیا بلا ہوتی ہے یہ آنے والے لیکچرز کے اندر آپ کو سمجھ آجائے گی یہ فنکشنل گروپس ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ امونیم سائنیٹ سے اس نے یوریا بنا لیا جو کہ ایک اورگینک کمپاؤنڈ تھا تو وہ جو تھیوری پہلے ابھی تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آپ کسی ان اورگینک کمپاؤنڈ سے اورگینک کمپاؤنڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے وہ تھیوری فیل ہو گئی ٹھیک ہے لیکن بہت سارے سائنستان ابھی بھی ایسے تھے جو اس تھیوری کے اوپر ابھی بھی یقین رکھتے تھے اس پورے پروسس کو ہم وولرز سنتسز بولتے ہیں یعنی وولر نے سنتسائز کیا ایک اورگینک کمپاؤنڈ دنیا میں پہلی مرتبہ ٹھیک ہے وولر نے کیا کیا جو اگزیکٹ وولر نے ریاکشن کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے امونیم کلورائیڈ کا ریاکشن کروایا تھا وید پوٹیشیم سائنیٹ اب آپ ان کے فرمولاز لکھنے آنے چاہیے امونیم کا کیا ہوتا ہے نیچ فور پلس کلورائیڈ سی ایل مائنس اور پوٹیشیم سائنیٹ کیا ہوتا ہے کے پلس پوٹیشیم آگے سائنیٹ سی این او مائنس تو یہ ہو جائے گا نیچ فور سی ایل امونیم کلورائیڈ پلس ک سی این او سوری سی این او تو یہ ریاکشن جب اس نے کروایا تو ہمارے پاس کیا بن گیا ن ایچ فور سی این او پلس ک سی ایل اور یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نیچ فور سی این او آپ دیکھ رہے ہو نا امونیم سائنیٹ اگر اگزیکٹلی میں آپ کو بتاؤں وولر نے امونیم سائنیٹ سے نہیں بنایا تھا یوریا کو وولر نے ان دو چیزوں سے بنایا تھا ٹھیک ہے ان دو چیزیں جب یہ دونوں چیزیں آپ اس میں ریاک کرتی ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے یہ ایک کمپونٹ بنتا ہے جو ایک انسٹیبل ہوتا ہے اور یہ فوراً اپنی فارم چینج کر کے یوریا کی فارم اختیار کر لیتا ہے سی ڈبل بانڈ او ٹھیک ہے اور ساتھ این ایچ ٹو اور یہاں پہ بھی این ایچ ٹو اور اس طریقے سے وہ جو تھیوری تھی وہ فیل ہوگی لیکن ابھی بھی بہت سارے سائنس دان تھے جو اس بارے میں یقین رکھتے تھے کہ یہ وائٹل فورس تھیوری غلط نہیں ہو سکتی وائٹل فورس تھیوری ویسے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ایٹین ہنڈرڈ ٹوئیٹی ایٹ کے اندر وولر نے یہ لیپ کے اندر پروڈیوس کیا تھا اوگزیلک ایسیڈ کا کیا فرمولہ ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ او او ایچ بانڈیڈ وید سی ڈبل بانڈ او او ایچ یہ جو پورا میں نے بنایا ہے سی او او ایچ یہ ایک کاربوکسل ایک ایسیڈ کہلاتا ہے اور یہ جو پورا گروپ اس کو ہم کاربوکسل گروپ کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس دو کاربوکسل گروپ ساپس میں اٹیشڈ ہے تو اس ایسیڈ کو ہم اوگزیلک کے ایسیڈ کہتے ہیں اور یہ ایک ارگینک ایسیڈ ہے یہ منرل ایسیڈ نہیں ہے تو ارگینک ایسیڈ ہے اور اس کو اس نے منرل سورسز کے تھوڑ کریٹ کیا تو وہ تھیوری تو وہ پہلے بھی غلط کر چکا تھا لیکن اس نے ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں جو یوریا کریٹ کیا اس سے بہت سارے سائنٹسٹ کا مائنڈ چینج ہو گیا اکثر نام سنا ہوگا پاسچر کا ٹھیک ہے پاسچر ابھی بھی یہ یقین رکھتا تھا کہ وائٹل فورس تھیوری اس کریکٹ اور ایٹین فورٹیز کے اندر پھر بہت سارے جب کمپاؤنٹس کریٹ ہونا شروع ہو گئے تب ان لوگوں کو یقین آیا کہ یہ تھیوری بالکل غلط تھی اور دیر ایس نو سچ فورس وائٹل فورس اب میں آپ کو اورگینک کیمسٹری کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں اورگینک کیمسٹری جو ہے وہ ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ it is study of ہائیڈرو کاربنز ہائیڈرو کاربنز کون سے کمپاؤنٹس ہوتے ہیں کاربنز اور ہائیڈروجنز کی کمبینیشن جن میں کاربنز اینڈ ہائیڈروجنز ہوں جن کے اندر ٹھیک ہے ہائیڈرو کاربنز اینڈ دیر ڈیریویٹیوز ڈیریویٹیوز کا مطلب جو ان سے ڈیریو ہوتے ہیں اور ان سے ڈیریو ہونے کا کیا مطلب ہوا مثلا آپ کے پاس کوئی ایک سادہ سا ہائیڈرو کاربن ہے جس میں سمپل کاربن اور ہائیڈروجن ہے کاربن کی یہ ٹنڈنسی ہوتی ہے کہ وہ واپس میں بانز بناتا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کیوں بناتا ہے یہ آپ کے پاس ایک ہائیڈرو کاربن ہے بڑا سادہ سا اور اس ہائیڈرو کاربن کا نام ہے پروپین اس کا یہ نام کیوں ہے یہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھ لیں گے آنیول لیکچرز کے اندر چپٹر نمبر ایٹ جو ہے اس کے اندر آپ کو یہ بلکل کلیر ہو جائے گا نام کیسے دیتے ہیں ان کو اچھا یہ آپ کے پاس پروپین ہے اگر آپ یہاں پہ کہیں سے ایک ہائیڈروجن ہٹا دو اور یہاں پہ آپ کچھ اور لگا دو مثلا اگر میں یہاں پہ کلورین لگا دوں تو اب یہ ایک نیا کمپاؤن بن گیا ہے جو کہ ڈیریویٹیو ہے پچھلے ہائیڈرو کاربن کا اور جو ڈیریویٹیوز آپ بناتے ہیں ان میں کون کونسی نئی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہو آپ ان میں ہیلوجنز ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہم آکسیجن ایڈ کرتے ہیں نائٹروجن ایڈ کرتے ہیں سلفر ایڈ کرتے ہیں اور ان سم کیسز فوسفورس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں یا سلیکون تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سب سے میجر جو دو تین اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ایک آکسیجن ہے اور ایک ہائیڈروجن ہے جو بہت ہی زیادہ آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے نائٹروجن آپ کو امینز وغیرہ کے اندر نظر آئے گا سلفر آپ کو تھائو کمپاؤنڈز میں نظر آئے گا فوسفورس سلیکون وغیرہ بہت ہی ریر پائے جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی اورگینک کمپاؤنڈ کو پتا سکتے ہو وہ اورگینک ہے یا نہیں ہے اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا کاربن ڈائی اوکسائیڈ اورگینک کمپاؤنڈ ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھو کہ کیا یہ ہائیڈرو کاربن ہے it is not a ہائیڈرو کاربن it is not a ہائیڈرو کاربن because اس میں ہائیڈروجنز پریزنٹ نہیں ہے اورگینک کے میشنی میں ہم جتنے بھی کمپاؤنڈ پڑھتے ہیں ان تمام کے اندر کاربن اور ہائیڈروجنز آپس میں بانڈڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ اس میں کچھ ایکسٹرائیٹمز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اسی طرح کہ اب اگر بات کی جائے تو یہ بھی اورگینک کمپاؤنڈ نہیں ہے اب آپ کو آئی تنگ کلیر ہو گیا ہوگا کہ موڈرن دیفنیشن میں ہم اورگینک کے میشنری کس کو بولتے ہیں پہلے پہلے اورگینک کے میشنری کسی اور چیز کو بولا جاتا تھا پہلے جو اورگینک کے میشنری کی دیفنیشن تھی وہ بیس کرتی تھی اور ریجن کے اوپر جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ کیا وہ منرل سورس سے اپٹین کیا گیا ہے یا لیونگ سورس سے لیکن اب جو اورگینک کے میشنری کی دیفنیشن ہے وہ بیس کرتی ہے ہائیڈرو کاربنز اور دیفنیشن یہاں پہلے دیفنیشن آج جو ہمارا لیکچر مقصود طور پہ فوکس ہونا تھا وہ تھا کہ ہم کریکٹریسٹک ڈسکس کریں کریکٹریسٹک آف آرگینک کمپاؤنز آرگینک کمپاؤنز کے بارے میں سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے ان کا کیٹینیشن کا فیچر ٹھیک ہے اورگینک کمپاؤنز میں بہت سارے ایسے کیریکٹریسٹک ہوتے ہیں جو باقی کمپاؤنز سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مثلا ان کے اندر بانڈنگ جو ہے اس کو ہم لوگ ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے یہ سارا کچھ ہم اسے نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں گے آج کا لیکچر ہم نے بیسکلی جو زیادہ فوکس رکھا وہ بولر سنٹسز کے اوپر تھا جو ایکچل کریکٹریسٹک ہیں وہ ہم اسے نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کر لیں گے آج ہم نے بولر سنٹسز دیکھا کہ بولر نے کس طریقے سے سنٹسز کیا اورگینک کمپاؤنز کو پرپیئر کیا کیٹینیشن اس کے علاوہ بانڈنگ اس کے علاوہ کمپلیکس سٹرکچرز کے اوپر ہم لوگ اپنا فوکس رکھیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ سولیوبلیٹی کریکٹریسٹکز دیکھیں گے اورگینک کمپاؤنز کن چیزوں کے اندر ڈیزولو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ریٹس آف ریاکشنز دیکھیں گے ہم اورگینک کمپاؤنز کے ریٹس آف ریاکشنز اور ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کن چیزوں پر یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور فائنلی ہم لوگ ان کے آئیسومیرزم بغیرہ ڈسکس کریں گے اور کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے یہ ہم سارا اس سے نیکس لیکچر کے اندر کور کریں گے